دوسرا سوال سنسکر دنماری کی درست ہے جی درست حسنہ کس کو کہتے ہیں جو لوگ بدات حسنہ کو مانتے ہیں اور شہری دلیل مانتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم غور کر سکتے ہیں بدات حسنہ کو تسلیم کرنے والے حضرات یہ علمی اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی بدات جو دین کے یا سنت کے یا ثابت شدہ دین کے خلاف نہ ہو اس کو بدات حسنہ کہتے ہیں یا سادے الفاظ میں آپ اس کو کہیں اچھی بدات کو بدات حسنہ کہتے ہیں دین میں نکالی گئی وہ چیز جو دین کی کسی چیز سے ٹکراتی نہ ہو خلاف نہ ہو اور اس میں اچھا پن کچھ نہ کچھ ہو چاہے طعام کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو کچھ نہ کچھ اچھائی اس میں ہو عبادات کی زیادتی یا کچھ اس طرح سے ہو اس کو اچھی بدات وہ حضرات کہتے ہیں لیکن بدات حسنہ دین میں مقبول نہیں ہے اس لیے کہ بدات حسنہ اگر تسلیم کر لیں تو ایک انسان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے یہ ثابت کرنے میں اولاں تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں وجود ہی نہیں شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ کل بدعات ضلالة وکل ضلالة فی النار مسلم میں یا نصیب وغیرہ میں اور مختلف کتب میں حدیث آئی ہے کہ ہر بدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہر بدات گمراہی ہے سوائے بدات حسنہ کی تو اس طرح سے ہم کو نہیں ملتا ہے تو دین میں عبادات میں شریعت میں نکالا جانے والا ہر عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدات دلالہی ہے چاہے وہ کتنا اچھا دکھائی دیں اسی لئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول آپ یاد رکھیں انہوں نے کہا کل بدات دلالہ و ان ارآہ الناس حسنہ ہر بدات گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دیتی ہو حسنہ بدعہ ایک ہی روایت میں لفظ آیا ہے کہ ہر بدعہ دلالہ ہے چاہے وہ حسنہ دکھائی دیتی ہو اتنا واضح خوال ہے اس کے بعد بھی ایک آدمی کہنے بھی داتی آسنہ ہوتی ہے بہت جررت کی بات مزید یہ کہ جو روایت میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ہے جو روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی میں نے ذکر کی آپ اس کو برا ثابت کر کے بتائیں اس میں جو عمل تھا کیا تھا کنکریاں لے کے بیٹھے ہیں گن رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اللہ حبر کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اس میں برا کیا ہے کوئی برا ثابت کر کے بتلا دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں برا کہا صرف اس لئے برا کہا کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دیا ورنہ کوئی بتا دے uns میں برائی کیا ہے پھر کوئی آدمی کچھ بھی کرنے لگ جائے اس میں برائی ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو عبادتی امور میں شریعت میں ایسا عمل ایسا عمل بدعات ہے اور ایسے عمل کو بدعات حسنہ نہیں کہا جائے گا چاہے وہ انسان کو اچھا دکھائی دیتا ہو